مذاکرات کے درمیان مذاکرات کا فائنل راؤنڈ دونوں فریقین سیاسی حل نکالنے کے لیے پر امید فواد چودری کہتے ہیں کہ امید ہے معاملہ آج ہی حل ہو جائے گا مذاکرات مزید آگے نہیں بڑھیں گے خانجہ ساد رفیق نے کہا کہ مذاکرات ختم یا ناکام نہیں ہو رہے امید پر دنیا قائم ہے اچھائی کی امید اور دعا کرنی چاہیے سپریم کورٹ ویل پر پارلمانی ریکارڈ طلب جسٹس نکوی کو الگ کرنے فل کورٹ بنانے کی حکومتی استعدابی مسترد سیاسی جماعتوں اور وقلہ تنظیموں سے آٹھ مائے تک جواب طلب چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے ریمارکس کیے کہ لارجر بنچ کو بہترین معاملہ فرہام کرنا ہوگی عدلیہ کی آزادی بنیادی حق ہے دیکھنا ہے کہ عدلیہ کا جو استبدیل ہو سکتا ہے پاکستان میں اپنی نویت کا یہ پہلا قانون ہے کہ اس کے اگلی سامات آٹھ مائے کو ہوگی اور سیاسی لوگ انصاف نہیں منپسند فیصلے چاہتے ہیں چیف جسٹس کے ریمارکس کہا کہ سیاسی معاملات نے عدالت کا محول آلودہ کر دیا انتخابات کی مقدمے میں بھی کچھ ججز کو نکال کر فل کورٹ کا مطالبہ کیا کیا تھا سپریم کورٹ کے ججز کا فیصلہ عدالت کا فیصلہ ہوتا ہے ہر ادارہ سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درامت کا پابند ہے یہ حقیقت تقدیم نہیں ہو سکتی کہ آزاد عدلیہ آئین کا بنیادی جز ہے ہوائے نفس کی ہے حکمرانی لٹیرا کر رہا ہے پاز بانی بولیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام تہا لا پتا تفتیشی دارے جواب جینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال امریکی سینٹ میں کانگریسمین کی آکاش رام کے اغوا کے خلاف پر زور مزمت یونائیٹڈ نیشن نے بھی آکاش رام کی بازیابی کے لیے موسر اقدمات اٹھانے کا اندیا دے دیا مشکل کی اس گھڑی میں آلوی میڈیا سمیت انڈیا میڈیا بھی چیخ چیخ کر آکاش رام کی بازیابی کے لیے آواز اٹھا رہا ہے عالمی صحفتی تنظیم اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کی بھی آکاش رام کی اغوا کی مزمت اوف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر